السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج جمعہ مبارک ہے تو فقیر اپنی پرانی یادوں میں سے ایک یاد آپ کو سنانا چاہے گا کہ انسان کی زندگی میں کئی یادیں ایسی ہیں اور کئی اشخاص ایسے گزر جاتے ہیں کہ جن کو یاد نہیں کرنا پڑتا وہ یاد رہ جاتے تو یہ فقیر آج آپ کو ایسا کچھ واقعہ سنائے گا اپنی پرانی یادوں میں سے کہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کے ساتھ ایک بستی ہے اس کا نام ہے لادن شریف وہاں پہ ایک بزرگ گزریں حافظ اللہ بخش نقش بندی رحمت اللہ علیہ تو اس فقیر نے اپنے مرشد سائیں حضر ناصر بن خاکوانی صاحب کے سامنے ان کا ذکر کیا اور اجازت لیے کہ حضر جی کیا میں ان سے ملاؤں تو حضر صاحب نے فرمائے ہاں ہاں آپ ضرور ملائے ہیں وہ تو ہمارے اپنے حضر صاحب کے یہ الفاظ میں آج تک یاد ہیں تو جمعت المبارک کا دن تھا تو یہ فقیر وہاں پہ اس ٹیم ڈالے چلتے تھے ڈیرہ غازی خان سے بسی لادن کے لیے تو یہ فقیر ڈالے پہ بیٹھا اور وہاں پہ گیا کوش یہ تھی کہ بھئی جلدی پہنچ جاؤں تاکہ حضرت جمعت المبارک کے لیے چلے نہ جائے تو یہ فقیر جب ہم کی خان کا پہ پہ پہنچا تو رستے میں ایک چار پائی پہ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے معمولات کار رہے تھے اور ایک کتاب میں اس سے کچھ پاڑ رہے تھے تو فقیر نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا اور اشارے سے فرمایا کہ آپ بیٹھوں میں یہ کتاب پڑھ لوں تو وہ اس کتاب کی جنہیں گردان کر رہے تھے بڑے آجزی آزانہ طریقے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے چار پائی پہ سفید رنگ کا ڈریس تھا حضرت صاحب کا بہت سادہ لباس تھا کرتہ مبارک نیچے تہبان شریف فینیوی تھی اور سر مبارک پہ امام شریف اور ذلفیں تھیں حضرت کی جو کانوں کی لوہ تک چھو رہی تھیں اور حضرت کی ماشاءاللہ ایک مجھ تک داڑی ہوئی تھی اور بڑا نورانی چہرہ تھا حضرت صاحب کا اور حضرت صاحب بہت ایسے مہب ہو کہنا وہ ورد کا رہے تھے جب میں نے اچھا فقیر کو تجسس تھا کہ حضرت صاحب کونسی کتاب پڑھ رہے ہیں اور عربی میں تھی وہ کتاب اور حضرت صاحب بڑے ہی جو ہے نا خشوہ خضو کے ساتھ پڑھ رہے ہوں مہب ہو کے اچھا میں تھوڑا سا ایسے نیچے جھکے دیکھا تو یہ نظر نہیں آئے کہ کونسی کتاب ہے یہ تجسس بہت پڑھ گیا خیر حضرت صاحب نے جو ہے وہ دروش شریف کی کتاب تھی پھر خود فرمایا جب کر لی ہے معمول حضرت نے کتاب سائٹ پہ رکھی سرانی کے پاس اور فقیر سے مخاطب ہوئے تعرف کیا فقیر نے اپنا نام بتایا پوچھ ابھی کیسے آنا ہوا تو فقیر نے کہا کہ حضرت بس آپ کی زیارت کرنی تھی اور کچھ نصیت لینی تھی اور بتایا کہ میں حضرت ناسو بن خاکوانی صاحب سے ابھی بیعت ہوں اور آپ سے ہمارے سینئر ہیں سینئر سینئر نقش بندیا کے تو آپ کچھ جو ہے نا مجھے نصیت فرمائے اور حضرت مجھے کیونکہ سٹوڈنٹ ہے بلا جگ ہوتا ہے اب تو سوچتا ہوں کہ یار کیسے میں نے یہ سوال کی حضرت آپ سے تو میں نے کہا حضرت مجھے یہ بتائیں کہ مجھے تجسس ہے یہ آپ کونسی کتاب پاڑھ لیتے ہیں تو پہلے تو میں یہ آپ سے جو ہے نا پوچھنے چاہوں گا کہ میں یہ بہت جانا کب اسی ٹیم سے تجسس ہے اور آپ جس طرح آجزی کے ساتھ بیٹھے ہوئے کتاب پاڑھ لیتے ہیں یہ کونسی کتاب ہے تو حضرت صاحب نے فرمایا بیٹا یہ دلائل و خیرات ہے یہ دلائل و خیرات کی کتاب ہے تو میں نے پوچھا یہ اس میں کیا ہے پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ بیٹا دیکھو کہ ہم لوگ دروشی پڑھتے ہیں تو کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے بزرگوں کے نقشے قدم پر چل کے دروشی پڑھتے ہیں تو ہمارے مشایخ جو ہے وہ یہ کتاب جو ہے اپنی زندگی میں یہ معمول رہا ہے اس کا وظیفہ تو اس کتاب کا نام دلائل و خیرات ہے حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے تو پھر حضرت صاحب نے واقعہ سنایا کہ حضرت صلیمان بن جزولی رحمت اللہ علیہ سلسلہ شازلیہ میں سے ہیں بزرگ گزرے ہیں مراکش میں ان کا وہاں پہ ہے مزار شریف تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کہ یہ اپنے وقت بہت بڑے عالم تھے اور ان کے شاگردوں کی کثیر تعداد تھی اتنی تعداد ہوئی کہ جو وقت کا سلطان تھا اس کو پرشانی ہو گئے کہیں حضرت صاحب جائے نہ میری حکومت پینا قبضہ کر لیں انہوں نے ان کو زیاد دلوایا تو ان کی جو روح ہے پرواز کیا یہ سنتے پڑھتے ہیں سنتے پڑھ کے جیسے سجدے میں گئے تو ان کی روح جو ہے نہ وہ وہیں پہ اللہ پاک کے پاس کہتنا اللہ کو پیاری ہوگی تو حضرت صاحب نے وصال سجدے کی حالت میں کیا اور انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے کہ وہ اس دنیا سے جب جائے تو سجدے کی حالت میں ہو کہ یہ اس کی عبدیت کی انتہا ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ سجدے کی حالت میں جائے تو فرمایا کہ جب یہ مدرسے میں پڑھ رہے تھے وہاں سے انہوں نے جو ہے عالم کا کورس کیا تو یہ کسی سے ملتے نہیں تھے حضرت صاحب من کلاس لی کلاس لی کہ فوراں اپنے کمرے میں چلے جانا تو لوگوں کو بڑا تجسس تھا کہ یہ حضرت صاحب جو انہا لگتا ہے کہ بہت دولت مند ہیں انہوں نے پیسے یہاں پہ کافی کٹھے کیے ہیں میں اس کمرے کے اندر اور ان کو بڑی فکر ہوتی ہے فوراں یہ کمرے کے اندر چلے جاتے ہیں تو ایک فقیر جب وہاں پہ ان کے والد صاحب سے ملا تو انہوں نے کہا بیٹے کا میرے کیا حال ہے آپ وہاں سے آئے ہو تو بتاؤ میرے بیٹے کا کیا حال ہے تو انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان جزولی میں باقی سب باتیں بہت اچھی ہیں لیکن وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں ہے وہ کمرے میں ہی رہتا ہے ہمیں لگتا ہے کہ شاید صاحب نے وہاں پہ دولت کو کٹھی کی ہوئی ہے تو ان کے والد کو بڑی فکر ہوئی کیونکہ سید گھرانے سے تھے حضرت صاحب تو یہ بڑے شاہ صاحب فوراں گئے وہاں پہ مدرسے میں ان کے جب ان کے کمرے میں داخل ہوئے تو ہر جگہ پہ لکھا ہوا سمجھ گیا کہ جو میرا بیٹا ہے یہ جو ہے اس کا جو نہیں تصوف کی طرح رجحان ہو گیا کیونکہ تصوف کا سب سے پہلا جو ہے سابق یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ پھر حضرت صاحب جو انہیں اپنے بیٹے سے ملے بہت خوش ہوئے کہ اب مجھے بہت سکون آگئے تمہیں دیکھ کے پھر انہوں نے بتایا بیٹے نے کہ میں جو ہےنا سلسلہ شازلیہ میں بیعت ہوں اور اس طرح جو ہےنا میرے معاملات چل رہے ہیں تو بہت خوش ہوئے ان کے والے سب دعائیں دیکھے کہ واپس آگئے وہ فرما رہے تھے کہ پھر یہ عالم من گئے تو یہ سفر میں تھے ایک جگہ پہ انہوں نے پڑاؤ کیا ان کے ساتھ جماعت بھی تھی تو ایک ہوا نظر آئے ان کو اب انہوں جب جہاں کا تو کوئے پانی تو ہے لیکن اس کو نکالنے کے لئے ڈول نہیں ہے تو ادھر ادھر دیکھا تو کوئی جو ہےنا دور تھا کوئی ڈول وغیرہ نظر نہیں آیا تو ایک بچی نظر آئی بچی کے پاس ہی ان کو سلام کیا سلام دعا کے پاس کہا عزو جی آپ کیوں پریشان ہیں وہ فرمایا بیٹا مجھے نماز کی بڑی فکر ہے اور میں نے وضو کرنا ہے کوئی بھی ساتھ ہے لیکن میرے پاس نہ ڈول نہیں ہے پانی نکالنے کے لئے تو وہ فرماتے ہیں کہ بچی نے کہا عزو جی کون سے اس میں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے تو بچی نے کچھ الفاظ ادا کیے اور اس کوئی کے اندر جو ہے وہ اپنا لعا پھینک دیا تھوک دیا جیسے یہ بچی کا تھوکنا تھا تو وہ پانی ابل کے جو ہے اوپر آ گیا تو حضرت صاحب نے وضو کیا اور نماز پڑھی اور بہت حیران ہوئے کہ یہ کون سا بچی نے بہت وظیفہ ہے کہ میں اتنی بڑی جماعت کے سمی شیخ ہوں اور بچی نے مجھ حیران کر کے رکھ دیئے تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ جہاں وہ بچی جا گئی تھی وہاں چلتے گئے تو وہ دیکھا تو ایک جھومپڑی کے پاس آ گئے تو آواز لگائی میں نے اس ٹیم جو آواز لگانے طریقہ یہ تھا زور سے اسلام علیکم کہا جاتا تھا تو وہ بچی بہا رہی تو مجھا بیٹا تم نے یہ کون سا وظیفہ کیا تھا مجھے یہ بتاؤ بچی نے پھر کہا کہ حضرت جی میں نے تو ایسا کوئی وظیفہ نہیں کرتی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدرود پاک پڑھتی ہوں اور یہ میں نے درود پڑھا اور اس کی برکت سے یہ پانی اوپر آ گیا تو یہ فرما کہا حضرت جی کے آنکوں میں آنس ہوا گیا جو بابا جی میں یہ واقعہ سنا رہے گا آج میں جب میں واقعہ سنتا ہوں سوچتا ہوں تو میرے آنکوں میں ہوت پانی آ جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ کہ اس بچی کا عشق کمال کا تھا کمال انسان نے فرمایا کہ اس بچی کا عشق جو ہے وہ کمال تھا کہ اس کی جو تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت مضبوط تھا جس کی برکت سے جو ہے پانی اوپر آ گیا اور اپنے وقت کے شیخ کو احران کر دیا تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت سلمان حضرت محمد بن سلمان رحمت اللہ علیہ کو جانا ان کی لائف میں بہت پڑا چینج آیا کہ انہوں نے جا کے پھر یہ کتاب لکھی اور اس میں دو سو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس میں مبارک کو کٹھا کیا اور دروش شیف یہ کتاب لکھ ڈالی حضرت صاحب نے کیونکہ احادیث کے ماشاءاللہ وہ خود استاد تھے تو انہوں نے احادیث مبارک کا کٹھی کی دو سو نبی پاک کٹھے کی اور یہ دروش شیفی کتاب لکھ دی اور یہ کتاب ایسی مقبول اللہ پاک نے اس کو کیا کہ آج زیادہ تر یہ انڈونیشیا اور ملائشیا میں پڑھی جاتی ہے اور پاکستان کے اندر چاروں سلاسل جو ہے سلسلہ آلیہ نقشبندیہ سلسلہ آلیہ سورورتیہ سلسلہ آلیہ چشتیہ سلسلہ آلیہ قادریہ چاروں سلاسل میں یہ کتاب کا جو ہے وظیفے کا طور پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے آسانی حضرت صاحب نے فرمایا کہ یہ کر دی گئی کہ سات جو ہے اس کی منزلیں کر دی گی یعنی ہر دن کا جو ہے نا وہ آسانی کے لیے جو ہے وہ ایک منزل کو جو ہے نا وہ کرا جو ہے بندہ پڑھتا ہے پورے ہفتے کی جو ہے نا وہ منزل جب پڑھتا ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو حضرت صاحب فرماتے کہ یہ میرے زندگی کا یہ معمول رہا ہے کہ میں یہ پڑھتا ہوں کتاب اور اس کتاب سے جو میں ذکر کرتا ہوں سلسلہ لی نقش بند یہ ہے کہ جو مجھے گرمی جس طرح ہو جاتے ہیں بندہ ذکر کرتے کرتے ایک جسم میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو حضرت صاحب فرماتے ہیں جب بھی میں نے یہ کتاب پڑھی ہے اور اس وظیفے کے طور پر تو میں بالکل تھنڈا ہو جاتا ہوں تو فقیر کو یہ بات بہت پسند آئی حضرت صاحب کی نا کے واقع کمال کر دی حضرت صاحب نے یہ واقع سنا گیا تو اللہ پاک کروڑ و رحمتیں نازل کرے حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ وید کی قبر پر بھی صاحب نے یہ فرمایا کہ ستبتر سال کے بعد ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جہاں موجود ہے وہاں پہ شفٹ کرنا تھا وہاں ان کی قبر کشائی کی گئی تو حضرت محمد بن سلمان جزولی بلکل ویسی جو ہے نا اس میں تھے جس طرح آج ہی دفن کیا ستبتر سال کے بعد حتیٰ کہ لوگوں نے جب ان کا ہاتھ دبایا جو ہاتھ دبا کے چھوڑتے تھے تو خون کی سرکولیشن ویسی تھی جس طرح ایک بندہ سو رہا ہو اور جب بندہ اس کو دبا کے اس کی مگلی کو ایسا چھوڑے تو خون بلڈ سرکولیشن جس طرح اس کی ریڈنس ہو جاتی ہے تو ویسی حضرت صاحب کی جو وہاں پہ جو ہے نا لوگوں نے دیکھا جو ہاں دیکھنے والوں نے کہ وہ ایسی سرکولیشن چاہ رہے ہیں تو لوگوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بلکل ہی جو ہے ویسی حضرت صاحب جیسے لگتا ہے سو آرام فرما رہے ہیں اور اب موجودہ جگہ جو ہے وہاں پہ حضرت صاحب کو پھر مطفن کیا گیا تو اللہ پاک نے ایسی قبولیت کی کہ آج حضرت صاحب کے اس دنیا سے گئے ہوئے پانسو سال سے پانسو پچاس سال ہو گئے ہوں گے اس دنیا اللہ کو مشمع فرما ہے یہ زیادی ہو گئے ہوں گے کیونکہ یہ آٹھ سو ہجری میں جو ہے نا حضرت صاحب کی پہ دائش ہے اللہ مجھے معاف فرما ہے کہ میں جانا بھول رہا ہوں بس یہ مجھے یقین ہے کہ پانسو سال سے اباب ہیں پانسو ساٹھ سال ہو گئے ہوں گے ساڑھے پانسو سال اس دنیا سے پردہ فرمایا ہو گیا ہو گیا حضرت صاحب کو تو آج بھی ہم لوگوں میں اتنے مقبول ہیں تب سے اس فقیر کو دلائل و خیرات کے ساتھ بہت شنف ہو گیا اچھے ایک باقیہ تو یہ حضرت صاحب کا مجھے وہ یاد آیا پہلی ملاقات کا دوسرا پھر میں نے کہا حضرت کی کوئی نصیت فرمائے سلسلہ آلی نقش بندیا کے حوالے سے پھر ان نے فرمایا کہ بیٹا پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا تو وہ بہت سخت بیمار ہو گیا اتنا بیمار ہو گیا کیسے لگتا تھا کہ ابھی اس کی روح نکل جائے گی وہ بستر سے بہتر وقت بستر بھی رہتا تھا وہ نہ اس میں حرکت تھی نہ کچھ تھا وہ پیرنس دیکھ کے نہ پریشان ہوتے تھے کہ ہمارے بیٹے کو کیا ہوگی تو اس بادشاہ نے دنیا کا کوئی حکیم نہیں چھوڑا جہاں سے اس کا علاج نہ کرائے لیکن جون جون علاج بڑھتا گیا مرز بڑھتا گیا ایسا لگتا تھا بس اب اس کی آج گیا ہے کل گیا تو وہاں پہ کچھ اللہ والے بھی تھے بادشاہ کے دوست انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ تم رات کے ٹیمنا کی انگشت کرو اپنی سلمتلت کے اندر جو صحیح فقی ہوگا وہ رات کو نہ جاگ رہا ہوگا تو تم اس سے دعا کرو پاچھا کہتا ہے کہ میں نے بیس بدلا اور میں جو انہوں نے گشت کرتا گیا گشت کرتا گیا گھومتا رہا گھومتا رہا جس طرح آج کل مسجدوں میں تالے لگے ہوتے ہیں ایسی مسجدیں بران پڑھی نہیں تھی کہ ان چلتا چلتا ایک دھور ایک گاؤں میں چلا گیا بلکہ وہاں پہ کہتا ہے گھومتا اندھیرہ تو اس کو نہ ایک چراغ دور سے نہ ٹنٹم آتا وہ نظر آیا ہوں میں یہاں کیا کے دیکھتا ہوں گی گیا تو وہ ایک مسجد تھی اور بہت ہی جو ہے نا اس طرح اس طرح کھجور کے پتوں سے بنیوی مسجد تھی اور اس کے اندر نہ ایک اللہ والد میں وہ ذکر کر رہے ہوں اللہ کی ضربے لگا رہے ہوں تھوڑے پاس انہوں نے کل میں کبھر شروع کر دیا باشا وہاں جا کے بیٹھ گیا ان کے پاس تو تھوڑے پاس جب وہ فقیر متوجہ ہوئے کچھ چاہے کون ہے آپ انہوں نے کہا میں ایسے شخص ہوں اور میرے بیٹا کی طبیعت بہت نساز ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ بچے گا بس اس کے لئے دعا کروانی تھی کہ آپ اس کے لئے دعا کر دیں کہ اللہ اس کو نیک اس کو صحت مند کر دیں اور جو ہے اپنی زندگی جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں صرف کریں اور میرا بازو بنیں تو حضرت صاحب نے دعا کی اور دعا کیا کی کہ یا اللہ تیری اور میری جاری کا واسطہ اس بندی کی جو جائز آ جاتا ہے وہ پوری کر دیں اب وہ باشد دل میں سوچ رہا ہو کہ یار میں نے اتنے اللہ والے بلا کہ اپنے ادربار میں وہاں دعائیں کروائیں انہوں نے رو رو کے بھی دعائیں مانگی میرے بیٹے کو صحت نہیں ملی اور انہوں نے ایک چھوٹی سی دعا کر دی تو پتہ نہیں میرے بیٹے کا کیا بنے گا یہ بس ان سے مل کے واپس آ گیا جب آ کے دیکھا تو بیٹا بالکل ماشاءاللہ صحت مان گھوم رہا ہو گھر میں تو یہ حیران ہو گئے میں کہا واقعی وہ کئی نہ اللہ کے ولی تھے اگلے دن یہ پھر واپس آ گئے تو جس طرح بابا جی اس ٹیم محبے اس میں ذکر میں محبت ہے آج بھی ویسی محبت ہے اپنے معاملات میں تو پھر باشا نے اپنا تعرف کرایا وہ کہا کہ حضرت میں بہت حیران ہوں کہ میں نے اتنے اللہ والوں سے دعائیں کروائیں نہیں کسی کی دعا وہاں قبول نہیں ہوئی آپ نے یہ دعا کی اور ایک لائن میں آپ نے دعا مکمل کر دی اور اس پہ میرے بیٹے کو اللہ پاک نے صحت دے دی تو میں اس دعا پہران ہوں کہ یا اللہ تیری اور میری یاری کا واسطہ اس کا کیا مطلب ہے تو بابی نے کہا بھائی یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ یہ اس کی یاری تو ہے کہ نہ خود سوتا ہے نہ مجھے سونے دیتا ہے تو کہتے ہیں کہ ایسی جو ہے نا یہ بات جب حضرت صاحب نے کی تو اس وقیر کے دل کورا پھارتی بھی نکل گی کہ واقعی کہ اللہ کے ساتھ جس بندے کی یاری ہے تو اس کے اندر پیچے نہیں ہونی چاہیے ہر ٹائم اللہ کے لیے وہ ہر ٹائم اپنے یار کو منانے کے لیے بس اس کا دل کہہ رہا ہو اللہ 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 اس میں محب رہ تو یہ دو باتیں آج مجھے بڑی شدہ سے یاد آ رہی تھی تو سوچا کہ آج جمعہ دل مبارکہ دن ہے تو یہ فقیر جو ہے نا اس پہ لازمی پرانی ہیادوں میں سے ایک یاب جو ہے نا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو ہو سکتا ہے میرے بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں جہاں تک یہ بات پہنچے گی تو ہم رہیں نہ رہیں تو ایک آن وہاں تو چلتا رہے گا تو اپنے مشایخ جن سے آپ لوگ بیعت ہیں دلائل و خیرات کی ضرور اجازت لیں اس فقیر نے بھی حضرت صاحب سے آکے یہ بات بیان کا کہا اور عرض کی کہ حضرت صاحب میں یہ اجازت دیں تو میرے شیخ حضرت محمد ناصر الدین خاکوانی دامت براکان مالی نے فقیر کو اجازت دی کہ آپ بھی پڑھا کریں دلائل و خیرات تو آپ سب سے یہ میری عرض ہے کہ اپنے مشایخ سے جو ہے اس کی اجازت لازمی لے لیں دلائل و خیرات کی اور جب اس آپ پڑھیں گے پڑھنے کا بڑا لطفات ہے خاص طور پر جب اس کا ترجمہ جو ہے آپ سنیں گے تو آپ مندر کہتے ہیں کمال حضرت صاحب نے لگی دیئے کتاب کہ اللہ ان کے درجات بلند کرے اور حضرت کیلئے ضرور فاتحہ دیا کریں حضرت محمد بن سلمان جزولی رحمت اللہ علیہ کی جائیں روح مبارک کہ جب بندہ پڑھتے ہیں اتنے عشق میں یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو جتنے پیارے درود کے الفاظ ہیں آپ جب سنیں گے اور یوٹیوب پہ بھی یہ جو ہے نا کیونکہ ملیشیا اور وہاں انٹونیشیا میں طریقہ ہے کہ ایک شخص پڑھتا ہے باقی لوگ صفوں کی صورت میں بیٹھ کے اور اس کتابیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں وہ بندہ ایک شخص جو ہے وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں باقی سب سنتے ہیں اور بالکل لاسٹ میں جو ہے وہ لیڈیز بیٹھ کے پردے میں یہ سنتی ہیں تو پھر یوٹیوب پہ بھی اس کے لنک سے دلائل و خیرات کی منزلوں کے تو جو حضرات عربی نہیں پڑھ سکتے وہ ضرور جو ہے اس کو سنیں اور ترجمے پہ بڑا غور سے دیکھیں اسے کئی جو ہے اس کو منع بھی کرتے ہیں اس کتاب کے بارے میں تو وہ ایک جو ہے نا الگ پیچیدگی ہیں جو ہے نا لوگ جو بیان کرتے ہیں وہ ان کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے لیکن ہم لوگ جو فقراء ہیں تو ہم لوگ فقراء جو ہے وہ اپنے مشایخ کے عزام کی کوپی کرتے ہیں تو اللہ پاک اس فقیر کو تمام جو ہے جو سن رہے ہیں حضرات سب کو پڑھنے کی توفیق ادا فرمائے عقیدت کے ساتھ اس کو پڑھیں اور حضرت کی روح مبارک و لازمی ثواب حدیہ کریں اللہ سے دعای اللہ پاک عمل کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ